خان صاحب کیسے آپ ٹھیک ہیں سیر ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے والیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا بیٹا اللہ کا بڑا کرم شکر الحمدللہ ہم تو آپ کو مس کر رہے ہیں پچھلے سال تو آپ آ گئے تھے ہمارے پاس مری میں میں نے کہا تھا مری کی پور فغاؤں کو بھی دیکھ لیں لیکن اس دفعہ نہیں لے گا ہم خود ہی دیکھ کے واپس آ رہے ہیں دو جاہے دن میں ہم آ رہے ہیں لاہور آپ کے پاس پھر ہمارے دونوں کے کٹے پرگرام ہو گئی بلکو دی بلکو انشاءاللہ 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 سپر مون یعنی کہ سپر مون شروع ہو گیا پوری دنیا میں آیا آیا امریکہ میں آیا پاکستان میں آیا بھرکانیا میں بھی دیکھا گیا سپر مون یہ ذائچوں میں کیا اپیکٹ آلتا ہے اگر بات کریں پاکستان کے ذائچے کی اگر بات کریں دنیا کے ذائچے کی عمران خان کے ذائچے کی ٹوٹی ایک ذائچے کی سپر مون انیس اگس کو ہوا آج میرے حال سے بیس اگس کو یہ پوریم لگے گا انیس کے ڈیجل میں بہت مرتا ہوں لوگ پتہ نہیں کہے کہتے ہیں کہ خان صاحب کیوں مرتے ہیں میں نے بے شمار دفعہ کہا انیس مائے کو اس سال پہ میں مرتا ہوں اس سال پہ خافت ہوں اس سال پہ بیسے تو سپر مون کو اگر ہم گھوڑ کریں تو انیس ستی سے سٹارٹ ہو گیا وہ بھی انیس ہے اچھا لیکن یہ اس سال انیس اس سال وہ جو تھے ابراہیم رئیسی صاحب انیس مائے کو اللہ کو پیارے ہو گئے چہید ہو گئے جو جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ غیرے میں بھی کچھ اکل تو رکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں اب ایران کی جنسی جو مرضی کہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ گیرہ نہیں ہو ٹارگٹ ہوا ہے کیونکہ ان کا ملبا گیرا ہوا تھا بکھرا ہوا تھا دوسری بات انیس جولائے کو میں نے کہا تھا کہ حکومت حد پار نہ کرے جو بھی بات تھی لیکن اس انیس پہ آپ نے کام ضرور دیکھا تھا کہ دو ایڈھاپ جیجیس پائنٹ ہوئے پھر میں نے کل سے شور مجھایا تھا انیس 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 شور مجھایا ہوا تھا میں نے تو انیس کو وہ کہتے ہیں ڈیلیسٹری ہو گیا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں پانچ اونر ایبل جیسٹی سائیوان کا وہ الیکشن ٹریبیلن کے حوالے سے انیس ہی تھی میری اپنی ڈیٹو بھرز بھی انیس ہے اب یہ انیس اگرس کو سپرمون بھی ہے اب میں کچھ تھوڑا سا پیچھے جانا چاہتا دوہزار تائیس میں چودہ اکٹوبر کو لگا چاند کے رہن اٹھائیس اکٹوبر کو سورج کے رہن تیس اکٹوبر کو راہور کیتو کا ٹرانسٹ دوہزار چوبیس کا اٹھی جس شنی اس سال کا منسٹر منگل اس سال کی نیلی نو نمبر بادشاہ اچھا اب یہ انیس کو آپ نہ چھوڑ دے انیس سب سے بھاری ہے نو نمبر بھی کمزور ہے انیس بھاری ہے نو پہ وہ کیسے انیس ہوتی ہے ایک اور نو دس دس کا مطلب ایک ایک ہے نمبر سورج کا اور سورج کے ایس گرد پینڈ دھونتے ہیں سورج اببہ ہے اس وقت اببے کے ساتھ رائیڈ میں مریخ ہو گیا لیفٹ میں چھنی ہو گیا پاور لے گئے برچہ رہ گلنہ سٹھڑ تھی ایک ٹیکنکل گلنہ نے اب انیس اگس انیس ایک اگس آٹھوہ مہینہ آٹھوہ شنی کا اب یہ انیس کا جو چاند ہے کیا یہ شب ہے یا شب ہے یہ آگے بتاتے ہیں آپ کو اس کے بعد پھر اٹھارہ سکتمبر وہ سپر مون ہے اٹھارہ ایک اور آٹھ نو ہو گئے نو منگل کا ہے منگل اس سال کا بادشاہ ہے اب با اس وقت بن گئے گنجے کو ناخن مل گئے نا وہ خرچ رہا ہے جنجو ہے لڑائی کا گھر ہے اس سے پہلے انیس اگسط ہے ایک سورج ہے منگل خود آگ کا ہے سورج ادھر آگ کا ہے یہ آگے کٹھی کر رہے ہیں آپ اب آگے جلتے ہیں اس کے بعد سترہ اکتوبر سترہ ایک اور ساتھ آٹھ ہے آٹھ اس سال کا منشٹر ہے شمی گھنگار رائیڈ سورج یہ ہے ادھر دیکھیں یہ سورج ہے رائٹ ہینڈ پہ منگل ہے لیفٹ پہ شمی ہے اب اس شمی کو بھی مل گیا سترہ اکتوبر ایک اور ساتھ آٹھ شمی وہ تو بینگر ہے تھالیکہ کبھی رائٹ ہوتا کبھی لیفٹ کیونکہ وہ نہ ہی ہے نہ وہ شی ہے وہ ہی کے ساتھ بھی مل جاتا اور شی کے ساتھ بھی چلے جاتا تو اس کے بعد بھی بابا رازل اٹھی اور دو زارہ چوبیس کی ویٹھی ساتھ چل رہی ہے اس کے بعد چلتے ہیں پندرہ نو انبر وہ بھی ہے سپرمول ایک اور باہر چھے ہے چھے سہر جاتو کا ہے نگر کا ہے بیماری کا ہے جنی کے اب جو میں پہنچا ہوں نتیجے پہ کین پندرہ نومبر تک آپ کو ملک میں ملک پاکستان میں اور دنیا میں وبا بھی ملے گی لڑائی جنگ و جدل بھی ملے گی آسمانی آفات بھی ہوں گی جس میں آپ کلون بلاس بھی کہنے ہیں آتیف اشاں بھی کہنے ہیں جو کچھ بھی کہنا ہے کیونکہ انیس سنی سری میں آتیف اشاں بھی ہوا اس کے بعد آسمان کا نام بدل گیا اس آسمان کے رنگ کے بدلنے سے اس کا نام بلو مون ہے ادروائز بلو مون تو الگ ہے وہ تو فور یئر کے بعد ہے لیپ کے جو یہ لہتا ہے اس میں دو دفعہ مون ہوتا ہے اس میں جو مون اسے بلو مون کہتے ہیں یہ دوسرا بلو مون ہے اس کو کوئی اور بلو مون نہ کھنے یہ جو چلے ہیں سپتمبر اکتوبر اگست سپتمبر اکتوبر نومبر چار مہینے میں یہ جو بلو مون آ رہے ہیں یہ کوئی شب نہیں آشب ہے یہ اچھے نہیں ہے کیونکہ اگر آپ میری پیشنٹ گوئیوں پہ غور کریں اگر میں اپنے ملکہ باکستان کی بات کرتا ہوں جس میں پی ٹی آئی ہے جو بھی کان عدم نہیں ہے نہ وہ ہوگی میں نے کیا دیا تھا پپر شروع انی اکتو پر تو بہتری ملے گی اور ڈیسمبر جنوری میں تو سارے ریزرٹ بہارا جیں گے ٹی ٹی آئی کے امران خان بھی اور وہ امران خان بھی بہارا جیں گے وہ تو آپ دیکھ لیں گے دیکھ لیں گے آپ آج میں کوئی ایسی باتیں نہیں کر رہا کوئی تجزیے ہوں کوئی تفسریں ہوں ان سے ہٹ کے بات کروں گا کیونکہ ہماری بات سنی جائے اور اس پہ تجزیے اور تفسریں ہوں تب پاتیں گے امران خان بھائی خائے بھب جی رہا یہ چوتھے بلیو مون کے بات کہہ دیا ہے اللہ کے حکم سے جی بات کیجئے آج آپ ہمارے ساتھ نظر سے نظر نہیں ملا رہے نظریں سر آپ کہہ رہے ہیں چوتھے مون کے بعد آ جائیں گے اچھا چلیں جی اس پہ چلتے ہیں جی اب مجھے یہ کہیں گے صرف بائیس جس کو پیٹے جلسہ کرنے جاری اسلامباد میں پیٹے کے جلسے خوش لوکے گل کر رہے ہیں بابرچیہ رہا تو آستہ آستہ ہی کر رہے ہیں کیونکہ نندر تھے نہیں سنے خواہ پہ دے بھی پرگرام کر رہے ہیں ہے انسان نندر بھی ہے انتی ظاہری بات ہے آہ اچھا رہا آڈین نے سننا ہے جڑی ویورز ریف آلورز ریف سننا کہا دے لے کہ آتف مجید بول رہے ہیں آتف مجید آواز انشاءاللہ ویسے ہی پہنچے گی سن دیکھ سر یہ بتائیں کہ بائیس کیا دیکھ رہے ہیں بائیس اگس بائیس اگس دو ہزار چوبیس دو ہزار چوبیس اٹھی ہے بائیس چوکی ہے اگس خود اٹھی ہے آٹھڑ سولہ اور چار بیس دکی ہے دو خوش بختی کا نشان ہے دن جمعے رات جمعے رات مشتری کا ہے عمران خان منگل کا ہے منگل دوست سیارہ ہے مشتری کا اور منگل مشتری اور خود منگل آپس میں کہنے کے فرنڈ ہیں ایک چیف آف آرمی سٹاف ہے ایک جوئن آف جوئن چیف آف آرمی سٹاف ہے دونوں ببر شیر ہیں فور فورو سٹاف مشتری کو بھی اور منگل کو اس طرح لے میل پلینٹس ہیں یہ آپس کے ببر شیر ہیں قدگن نہ آئی قدگن نہ آئی یہ جی انتظامیاں بیان کر دیں تو یہ جلسہ بہت پاورفل ہو لیکن ان تمام دیجٹس کو کاؤنٹ کریں تو یہ چوکی بنتی ہے اس سال کا بادشاہ منگل نو نمبر اور اس سال کا جو وزیر ہے وہ ہے زہل شنی وہ آٹھ نمبر ہے آٹھ کا جو دوسرا ڈیجٹ ہے وہ چوکی ہے چار شنی کا یہ ڈیجٹ ہے چار جمعیرات مشتری کی ہے جمعیر کی نمبر سیون تو ان میں اختلاف آئے گا ان میں سل وبر شرع اختلاف آئے گا اس جلسے میں لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں اس جلسے کی تیاری دنیا سے ہو رہی ہے جفرہ کہہ رہا ہوں دنیا سے ہو رہی ہے لیکن اس جلسے میں اختلاف لٹھی چارچ یا ڈی سی یا کمیشن بات کر گیا ہوں تجریعے کے حوالے سے قانون کے حوالے سے دوسری بات جو جفر کہتا ہے اختلاف آئے گا اختلاف آئے گا جی جلسے کے حوالے سے مشکلات سیٹ وغیرہ ہوں گی بلکہ ٹھیک ہے جی خانس صاحب اب میں بات کروں گا کہ اب حکومت کے دمیان میاں سنواز شریف نے کلان کر دیا انہوں نے کہا جی بجلی کے بلوں میں رائے دیں گے سندھ بیف والے بھی یعنی کہ جو مصفہ کماہ صاحب ہیں ڈاکٹر پروک سار تو بالکل آج کی پڑے ہیں انہوں نے کہا جی یہ تو معاملہ سے ولنافر مانے کی طرف لے جائیں گے پھر پی ٹی آئی سعید گنی صاحب بڑھا کے اس میں پرسے ہیں مریم پہ اور مراد علی شاہ صاحب نے بھی کہا ہمارے لئے مشکلات پہ رہا ہونے یہ تحادی کیوں ڈگ مگا رہے ہیں میں نے ایک بات کی تھی آپ کے پرگرام کے توسط سے میں نے کہا یہ جماعت اسلامی دھنا لے کے بیٹھی ہے یہ پورے پاکستان کی بیلی جو ہے جو سستی ہو جائے گی لیکن جیسی میں نے کہا دس پورا کھیل ہے میش ہے لیکن وہ جماعت اسلامی کے ساتھ حکومی حکومت کے مذاکرات ہوگئے میں نے آپ کے پرگرام میں کہا تھا مجھے نہیں لگ رہا یہ کہا تھا اور آپ کو یاد ہوگا ہے ہوئی ہوا پنجاب میں اوکی ٹو بورٹ کر دیا جی چودہ روپے یونٹ ہو گیا ہو گیا اب مریم نواز صاحبہ ہماری بہن انہوں نے کہا جی ہم نے تو بدلی اپنے بجٹ سے کیا یا کیا کیا جو بھی ہے باقی سوپے بھی کریں اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ جو پریشر ڈیولپ ہونا تھا وہ آئی بی بی جو بھی تھی وہ مقبل نہیں ہو سکا جب پریشر ڈیولپ ہوگا تو یہ تینوں سوپے بھی کلر ہوں گے ابھی پریشر ڈیولپ نہیں ہوا دوبارہ ایک بڑا احتجاج آپ دیکھیں گے سر question لیتے ہیں جی ساد نام ہے دو چار انیسو چیاسی کی ٹھیک تو برسے اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں نام کیا ہے ساد ساد والدہ کا نام وہ نہیں لکھا دو چار انیسو چیاسی اچھا دو چار انیسو چیاسی اگلے سال بہتری اور کامی بھی ہے اللہ کے حکم انشاءاللہ سمیہ احمد ہے باہر جانا ہے ان کے ڈیٹو پر تھا چودہ دو انیسو بنویں یہ سال آخری ہے اس میں کوشش کر لیں ہو گیا تو ٹھیک انیسو چار سال لے لے علی عباس صاحب ہیں چوبیس چھ انیسو چھتر ڈیٹو پر تھا اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اگلے سال بہتر ہے اللہ کے حکم سے اچھا جی غلام حسین صاحب ہیں وہ کہنے پی ٹی اور عمران خان کا مستقبل کیا ہے تو غلام حسین صاحب پی ٹی اور عمران خان اور بھائی غلام حسین صاحب آپ سمجھدار نسان ہیں اور پی ٹی ای ہے عمران خان کے ساتھ عمران خان نہیں تو پی ٹی ای نہیں ہاں میں نے آپ کے پرگرام کے توسط سے کہا تھا جبائے بھی آئیں گی اور ایک ٹائم آئے گا جو جھنڈا ان کا بیٹا کوئی پکڑے گا جب میں مدان میں آگئی ہیں تو پی ٹی ای زندہ ہے عمران خان کے بعد بھی لیکن عمران خان کے خون سے پی ٹی ای نکلے گی یہ نہیں کوئی اور جھنڈا لے جائے اٹھا چاہے عمران خان کا بیٹا اٹھا ہے پہلا بیٹا اٹھا ہے سلمان یا دوسرا قاسم وہ اٹھا ہیں یعنی کہ اس کے خون اور جنون کے ساتھ نکلے جی پرویز اسلام ہے اکیس چار انیس سو اٹھا ڈی اٹھا برس ہے تو بھئی دو سال تھوڑا محبت اور پیار سے کچھ آپ لوگ اس کے وقت ٹھیک ہے پیغام کیا ہے پیغام تو یار میں نے کل بھی دیا تھا لیکن آجی ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں دیکھیں میرا ملک پاکستان میں بے شمار زمینے ہیں ساری سارے موسم ہیں ساری فصلیں لیکن ہم کسانوں کو یا کسان جو ہوتے ہیں وہ رہتے ہیں انتہاتوں میں چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں ٹیڑے میڑے ایسے کر کے ان سے کالونیا چھین لی جاتی ہیں کہ یہ فصل بکار ہوگی پیسیج ایک سراب ہوئی آپ غریب ہوگی آپ یہ ہوگی وہ اپنے زمینے بھی دیتے ہیں ان زمینوں پہ وہ جو بیلڈرز ہیں ٹائکونز کالونیا بلا لی میں اپنے کسان بھائیوں کو کہتا ہوں اپنے گاؤں کی سڑکوں کو گلیوں کو سیدھا کر لو ایک ٹریک سے اگر آپ نے رائٹ ہینڈ والے نے آدھا مرلہ چھوڑنا ہے تو وہ چھوڑے ادھر والا بھی آدھا مرلہ یہ مرلہ چھوڑے آپ کی سڑکیں سیدھنے ہو مور سیدھے ہوں گے تو آپ کی جو گاؤں ہیں وہ گاؤں نہیں جو سسائیڈی بن جائے تو پھر کوئی بھی سسائیڈی کا بیلڈر آپ کو بلیک مل ایکٹنگ نہیں کرے گا آپ کا اپنا گاؤں جو ایک دس لاکھ کا گھر ہے وہ خود با خود دس کروڑ کا ہو یہی پیغام ہے اپنے آپ کو سنوال لیں بنا لیں یقینی طور پر پلاہ کا کام کریں اپنے گاؤں کی افاظت کریں یقینی طور پر وہ شہر بن جائیں گے اور اپنے بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمیں ناصر ہو آتے خطر امیش راہ خان سب کو دیجئے جات کسٹان زندہ باد پائنگ ڈا باد